موسیقی فَبِأَيِّ أَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تم رب العالمین کی کون کون سی نعمتوں کو جھتلا ہوگئے محضرت عدنی کرام اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں نصیب فرمائی ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی رشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُخْسُوْهَا تم میری کن کن نعمتوں کو شمار کروگے فَبِأَيِّ أَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تم رب العالمین کی کون کون سی نعمتوں کو جھتلا ہوگئے نادرین کرام نعمتیں اگر ہم دیکھیں اپنے روز مرہ کی زندگی کے اندر اپنے پانچ فرم کی کائنات میں تو بے شمار نعمتیں ہیں کھانے پینے کی اشیاء دیکھیں کھانے پینے کی غزائیں دیکھیں تو بے شمار غزائیں ہیں پھر سبحان اللہ فروٹ میں دیکھیں تو قسم قسم کے فروٹ ہیں لیکن آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ڈرائی فروٹ کے متعلق کہ ڈرائی فروٹ کا استعمال خوشک میں بجات کا استعمال کیسے کیا جائے اور کب کیا جائے لیکن آج جنگی کے نام ڈرائی فروٹ کا استعمال جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو ڈرائی فروٹ کا استعمال بڑھ جاتا ہے اور عموماً یوکے یورپ میں تو ویدر یہاں تھنڈا ہی رہتا ہے اور یہاں پر اکثر لوگ گھروں کے اندر ڈرائی فروٹ وغیرہ یعنی کہ ڈرائی فروٹ استعمال کرتے ہیں اب اس میں خوشک میں بجات جو استعمال کرتے ہیں بعض لوگوں کو بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے کوئی بھی چیز کھا لیتے ہیں تو ان کے لیے سمجھیں وہ والے جان بن جاتی ہے لیکن سبحان اللہ یہ ہے عظیم نعمت اتنی عظیم نعمت ہیں کہ سبحان اللہ اگر کسی کو کسی بھی طرح کی کمزوری ہیں یعنی توانائی میں یعنی کہ جسمانی طور پر نقاحت اور کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو سبحان اللہ یہ خوشک میں بجات اگر ایک ایک اہم ڈرائی فوٹ پر بات کریں تو اتنے بشمار فوائد ہیں کہ سبحان اللہ انشاءاللہ آگے جا کر ہم ذکر کریں گے لیکن آج میں یہ ذکر کروں گا کہ ڈرائی فوٹ کا استعمال کب اور کیسے کریں ناظرین کرام ویسے تو عموماً ہمارے گھروں کے اندر تقریباً ڈرائی فوٹ کی ایک بڑی خوبصورت سی دش ہوتی ہے یا بڑی خوبصورت سی ایک آپ لینے کے بڑی خوبصورت سی دش کہہ لیں یا اس کو خوبصورت سی پلیٹ لے لیں یا بڑی اچھے سا ایک اس کا جو ہے باکس ہوتا ہے اور اس میں جو ہے بقاعدہ مختلف قسم کے جرائی فوٹ رکھے ہوتے ہیں اور میزمان ہمارے جو میزمان جو ہے وہ مہمانوں کے لیے بھی پیش کرتے ہیں بلکہ ڈرائینگ روم میں تو بلکہ وہ رکھی ہوتی ہے اور اس میں اب وہ کھاتے کتنے ہیں کتنے کھانے چاہیے کیسے کھانے چاہیے تو انشاءاللہ اس کا میں آج ذکر کروں گا ناظر اکرام عموماً گھروں کے اندر یا اکثر گھروں میں جو ہے وہ ڈرائی فروٹ کا استعمال کیے جاتا ہے اور بعض گھروں میں بلکل اس سے غافل ہیں حتیٰ کہ بچوں کو بھی اس غصہ کا عادی نہیں بناتے اور نہیں خود عادی بنتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار وٹامنز رکھیں دنیا جہان کے وٹامنز خریدیں گے جو ٹیبلٹ کی صورت میں ہیں جو مختلف اس میں ہیں اس فارم میں کیونکہ وہ ڈبا بڑا خوبصورت کلر کا ہوتا ہے اس میں بڑی خوبصورت قسم کی تحریر لکھی ہوتی ہے اس میں پھر میڈن مختلف کنٹری کا میڈن جو ہے فلان کنٹری کا اور فلان کنٹری کا اور فلان تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ تو بڑی طاقتور جو ہے اس میں وٹامنز ہیں لیکن قربان جائیے اتنے وٹامنز اللہ تعالیٰ نے جو ڈرائی فروٹ کا سردار ہے نا اس میں اس کو بادام کا بادام کو جو ہے ڈرائی فروٹ کا سردار کہا گیا جس طرح سے فروٹ کے اندر جو ہے وہ فروٹ کا سردار کونسا ہے وہ عام ہے تو بادام بھی سبحان اللہ ڈرائی فروٹ کا سردار ہے اب اکثر لوگ بادام کے بارے میں بیچارے شکوک اور شمات کا کھائیں گے گرمی ہو جائے گی پلا نہ ہو جائے گا اچھا اس کو گھیلے کر کے کھانے چاہیے اس کو خوش کھانے چاہیے اچھا اس کو کیسے کھانے چاہیے کس وقت صبح کھانے چاہیے شام کو کھانے چاہیے رات کو کھانے چاہیے اور کتنے کھانے چاہیے اس کے بارے میں اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں تو یہ میں آپ کو اگر آپ بادام استعمال کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ کو کولیسٹرول ہی کیوں نہیں ہے پھر بھی آپ استعمال کریں کہ یہ بیٹ کولیسٹرول کو کل کرتا ہے ختم کرتا ہے اور جو دل کے امراض والے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اسی طریقے سے لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی الرجی ہے جس کی وجہ سے جتنے نٹس ہیں استعمال کرنا میں آپ کو کوئی دشواری سانس کی جیسے استعمال کے مریض ہیں یا الرجی کے مریض ہیں ان کو کسی بھی قسم کے الرجی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بیچاروں کی تکلیف بڑھ جاتی ہے تو سبحان اللہ اس کے بے شمار فوائد ہیں بارالبادام کو استعمال کرنا کس طرح ہے اکھروڑ کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے چلغوزے کو کس طریقے سے استعمال کرنے چاہیے اور تلوں کو کیسے استعمال کرنا چاہیے انجیر کو کیسے استعمال کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ یعنی کہ کاجو کو کیسے استعمال کرنا چاہیے اچھا میں پہلے کچھ جو ہے آپ کو یہ بتلا دیتا ہوں ناظرین اکرام کہ کون سے ایسے ڈرائی فروٹ ہیں جو کسی بھی قسم کا مریض ہو چاہے وہ شوگر کا مریض ہے چاہے وہ دل کا مریض ہے تو اسے جو ہے کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ یہ دو قسم کے ہیں خاص طور پر یعنی کہ اچھا الرجی خاص طور پر جن کو ہے یعنی کہ آسمہ کی تکلیف ہے یا خارش وغیرہ کی تکلیف ہے تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے یا اس کے علاوہ کوئی اور الرجی وغیرہ ہے لیکن جن کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو ماشاءاللہ لیکن اگر ان کو شوگر بھی ہے تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی بادام بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کاجو بھی ہے یہ جو ہے سب کے لیے سب عطبہ اور جتنے ہیں انہوں نے کہا کہ حد تاکے کاجو جو ہے یہ ڈائیبیٹک کے لیے ڈائیبیٹک کے جو مریض ہیں ان کے لیے زبردست چیز ہیں یہ آساب کو تقویت دیتا ہے جسمانی طور پر جو آسابی کمزوری پیدا ہو جاتی ہیں جسم کے اندر ظاہری بات ہے شوگر ایک ایسا مرض ہے کہ جو ظاہر تو انسان صحیح سلامت بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اندرونی طور پر جو ہے اس کے وہ آزاد جو ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے اس کے یعنی کہ اس میں راشا کی بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے اور مختلف اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں بارل کاجو کا استعمال اگر بادام کا استعمال آپ نے کرنا ہے تو بیس کاجو اور بیس بادام سے زیادہ جو ہے آپ دیلی یعنی دن میں زیادہ استعمال نہ کریں اور اچھا اب یہ بات ہے کہ اب خاص طور پر مائیں ہیں بچوں کو جن کے ظاہری باتیں بچوں کے اقزام ہوتے ہیں پہلے زمانوں میں تو مائیں جو ہے بچوں کو بقاعدہ صبح اٹھ کر جو ہے وہ مام دستے کے اندر جو ہے وہ خشخاش کو اور بادام کو اور کاجو کو بڑے پیس پیس کے جو ہے بڑا اس ملک کے اندر تو نہیں ہے ظاہری باتیں وہ گرم ممالک ہیں تو وہاں پر اس کے جو ہے وہ جو ہے وہ شرمت بنا کر جوس بنا کر وہ دیا کر دیتے ہیں لیکن اس ملک کے اندر اس طریقے سے استعمال نہیں کیا جائے اس ملک میں آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کومن لوگ ہیں جو استعمال کرنا چاہتے ہیں اطبعہ فرماتے ہیں میرے افصاد حکیم بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو رات کو گھیلا کر لیا جائے اور صبح اٹھ کر اس کے کھلکے کو یعنی کہ اتار کر اس کے بادام کو استعمال کر لیا جائے اگر کوئی ما شاء اللہ شوبر کے مریض نہیں ہیں تو اس کے ساتھ کشمش کا استعمال آپ کو بھرپور توانائی دیتا ہے یعنی کہ خاصوں پر اب جو اسکول جاتے ہیں بچے اب دیکھیں کہ وہ بیچارے صبح جاتے ہیں مارننگ ٹائم کیا ان کا ناشتہ ہوتا ہے بریکپاس کوئی خاص نہیں ہوتا حلکہ فرم کے سیریال بچے کہتے ہیں کوکو پاپس اور پتہ نہیں کیا اور کانفیلیکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا یہ کوئی نہیں ہے بچے کے لئے بھرپور ناشتہ ہونا چاہیے اگر بچہ بھرپور ناشتہ سمن نہیں کرتا بچوں کو بساوقات یہاں یہاں کے جو بچے ہیں میں نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ وہ بیچارے جو ہیوی ناشتہ سمن نہیں کرتے اور نہیں یہاں کوئی ناشتے بنانے کا کوئی زبردست قسم کا رواج ہے یہاں جھروں میں خواتین بھی اور یا بہت سی جگہوں میں ہوں گی بھی لیکن عموماً عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر یوکے کے اندر ناشتے کا بھرپور ناشتے کا جو ہے کوئی رجحان نہیں ہے لوگ اپنے اپنے طور پر کسی نے عملیر بنا دیا کھا لیا جوس بنا دیا کھا لیا ٹھیک ہے اچھا کھارے بھی رہے تو وہ یارہ بارہ بجے اور ہلکا پھولکا تھا حالکہ اطبعہ یہ فرماتنے کہ ناشتہ جو ہے وہ بھرپور ہونا چاہیے تو اب بچے اگر بھرپور ناشتہ نہیں کرتے تو کم سے کم بھی صبح کے وقت میں ان کو سات دانے بدان اور سات دانے کشمز ضرور صبح ان کو دیں اس سے کیا ہوگا آپ خود بھی استعمال کریں خاص طور پر وہ وہ مائیں جو بچوں کو دوس پلاتی ہیں خاص طور پر وہ مائیں جو اس وقت پریکنٹ ہیں تو وہ استعمال کریں تو ان کی لئے زبردست رہے ہیں اور خاص طور پر خواتین میں کمزوری ہو جاتی ہے مردوں میں کمزوری ہو جاتی ہے تو اس کی کاجو کا استعمال کریں پستے کا اچھا کاجو کا میں نے بتا دیا ودام کو جو ہے چھیل کا استعمال کریں یہ بہت مفید ہے اب کس وقت استعمال کریں سب سے بہتری وقت جو ہے صبح کے وقت میں استعمال کریں اچھا اسی طریقے سے اگر آپ اپنے بچے کو بھرپور توانائی دینا چاہتے ہیں تو جس وقت میدہ خالی ہوتا ہے یعنی کہ بچے سکول سے واپسی آ رہے ہوتے ہیں اس وقت بچوں کی بھوک سے برا حال ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے بچوں کو آپ خجور دے دیں بچوں کو بیدام دے دیں پستا دے دیں اکھروٹ دے دیں اچھا اکھروٹ کو بساوقات کیا اکثر لوگ جو ہے وہ اکیلے کھاتے ہیں تو ان کا مو جو ہے وہ پک جاتا ہے مو میں چھالے ہو جاتا ہے یا کچھ تو اس کے ساتھ جو ہے آپ تھوڑا سا گھر کا استعمال کر لیں لیکن شوکر کے مریض نہ کریں تو اس کے ساتھ آپ چھوارے کا استعمال کرلیں اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ کھجور کرلیں تو یہ کاجو کا استعمال یہ ہمیشہ مائے جب جاتی ہیں اسکول بچوں کو لینے کے لیے فیرنٹ جاتے ہیں یا اپنی گاڑی کے اندر جو ہے اپنے پاس لٹس رکھ لیں یا بچوں کو الردی ہے تو پھر تو احتیاط کرنے پڑے گی لیکن جن کو نہیں ہے تو ظاہری بات ہے سب کو تو الردی ہوتی نہیں ہے تو خاص طور پر ہم جو بچوں کو جب ان کو بھوک لگی ہوتی ہے اور اس وقت ان کو برگر یا ان کو جو ہے اس قسم کے ٹوست وغیرہ یا سینوچ وغیرہ یا ان کو یہ دیتے ہیں اسے جو ہے ان کی صحت خراب ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ اچھا کماتے ہیں بچوں کی صحت نہیں بن رہی ہے بچوں کی صحت خراب ہو رہی ہے ماں ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کریں کیا کھائیں کس وقت کھائیں تو سبحان اللہ یہ جو نٹس ہیں ان کا استعمال کریں لیکن بادام بھی آپ نے بیس دانے سے زیادہ استعمال نہ کریں دن میں کاجو بھی بیس دانے سے زیادہ استعمال نہ کریں اسی طرح اکھروڑ جو ہے وہ تین دانے سے زیادہ آپ اس طرح یعنی کہ تین اکھروڑ سے زیادہ استعمال نہ کریں اسی طریقے سے آپ پستہ استعمال کرتے ہیں تو پستہ بھی جو ہے میں نے اس کیلئے سب سے تو بہترین چارڈ بنایا وہ یہ ہے کہ آپ پورے ہفتہ آپ اپنے یعنی چارڈ بنا دیں نٹس کا اگر آپ کو کوئی الرجی نہیں ہے تو کیا ہے آپ پورے ہفتہ جب اس کے چارڈ بنائیں گے تو انشاءاللہ جیسے آج کے دن آپ نے کاجو کھا لیے تو کل کے دن آپ بادام لے لیں یا تین دن بادام لے لیں تین دن کاجو لے لیں یا دو دن بادام لے لیں دو دن کاجو لے لیں اسی طریقے سے دو دن پستہ استعمال کر لیں پھر دو دن آپ انجیر استعمال کر لیں اس طریقے سے آپ استعمال کریں اچھا ایک اور بات ہے خاص طرح پر منفلی جن کے جو کمزور لوگ ہیں جن کے وزن بہت کم ہیں اور وزن کو بڑھانا چاہتے ہیں منفلی بڑی زبدست کی دے منفلی کو جو ہے لیکن کچھی استعمال نہ کی جائے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ منفلی کھانے سے کھانسی شروع ہو جاتی ہے ہاں کچھی منفلی کھانے سے جو کھانسی ضرور ہوتی ہے لیکن اسی طرح منفلی کھا کر اوپر دودھ پینے سے خاص اوپر وہ لوگ جو استعمال کے مریض ہیں ان کو منفلی سے استعمال کرنا چاہیے اچھا اسی طریقے سے اب یہ بہترین وقت جو ہے دو وقت ہیں ایک صبح کا وقت ہے نٹس استعمال کرنے کا بہترین وقت ہے لیکن کہ جب اس کو چبا کر کھایا جائے